آج ہم بنائیں گے لوکی کی ایک دم سمپل اور سوکھی سبجی یہ سبجی بہت ہی جلدی بن کر تیار ہوتی ہے اور بہت زیادہ سوادشت لگتی ہے اور اسے بنانا ایک دم آسان ہے تو چلی پھر بنانا سرو کرتے ہیں نوازکار دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے چینل پی ایم رشوئی میں لوکی کی سبجی بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے سات سو گرام کی قریب لوکی لی ہے لوکی کو میں نے اچھی طرح سے دھول لیا ہے اب اسے ہمیں چھیل لینا ہے تو دیکھیں اس طرح سے ہمیں چھیل لینا ہے اور اس سبجی کو بنانے کے لیے لوکی بلکل تاجی لیجئے گا تب ہی اس کا ٹیسٹ بہت ہی بڑے آئے گا کئی دنوں کی فریز میں رکھی ہوئی لوکی مت لیجئے گا اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں آتا ہے لوکی کو میں نے چھیل کر ایک بار فیٹ سے دھولیا ہے اب اس کے اوپر اور نیچے کے پاٹ کو ہمیں نکال دینا ہے اور لوکی کو ہمیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اسے کاٹ کر رکھ لیا ہے اب چلیے ہم سبجی بناتے ہیں تو گیس پہ میں نے کڑھائی رکھ دی ہے گرم ہونے کے لیے اس میں ہمیں دو چھوٹا چمز تیل ڈالنا ہے اس سبجی میں بہت زیادہ تیل کا یوز نہیں کرنا ہے یہ تیل میں نے سرسو کر لیا ہے آپ جو بھی تیل کھاتے ہیں لے سکتے ہیں تیل کو ہمیں بڑھی آسا گرم ہونے دینا ہے تیل بڑھی آسا گرم ہو چکا ہے تو اس میں ہم ہنگ ڈالیں گے ٹیہا پہ میں نے دو پینچ کے قریب ہنگ لی ہے ہنگ کا فلیور بہت ہی بڑھیا لگتا ہے لاؤکی کی سبجی میں ساتھ اس میں ہم آدھا چھوٹا چمچ رائی ڈالیں گے اور آدھا چھوٹا چمچ میتھی دانا میتھی دانے کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس سبجی میں جرور رائٹ کیجئے گا آدھا چھوٹا چمچ اس میں جیرہ ڈالنا ہے اور ساتھ اس میں دو سوکھی لار میرچ ڈالیں گے سوکھی لار میرچ بھی جرور ڈالیں گے اس کا بھی بہت اچھا سونا سونا سا ٹیسٹ آتا ہے اب مسالوں کو کچھ سیکن چٹکنے دینا ہے اور اسے چلا دینا ہے اور یہ لیجی مسالے بڑھیاں سے چٹک گئے ہیں تو اس میں میں نے ہری میرچ ڈال دی ہے تو چار ہری میرچ لی ہے ہری میرچوں میں نے باریک کاٹ کے ڈالا ہے تیک آپ اپنے کورڈنگ لے سکتے ہیں ہری میرچ کا بھی ہلکا سا کلر چینج کرتے ہوئے اسے ہمیں پکانا ہے تو یہ دیکھیں ہری میرچ بھی ہلکی سی پک گئی ہے تو اس میں ہم ہلدی ڈالیں گے اس طرح ہلدی کو تیل میں ڈال دیں گے تو اس کا جو کچھے پن ہے وہ بھی ہٹ جائے گا اور جو لوکی کا کلر ہے وہ بھی بہت بڑھی آئے گا ہلدی بھی کچھ سیکن بھون گئی ہے تو اب اس میں ہم لوکی ڈال دیتے ہیں تو یہ لیجے ساری لوکی میں نے اس میں ڈال دی ہے اب اسے ہمیں اچھے طرح سے چلا دینا ہے تاکہ یہ جو ہم نے مسالے اس میں ڈالے ہیں ساری لوکی میں اچھے سے گھل مل جائیں تو یہ دیکھیں سبھی چیزیں لوکی میں اچھے سے مکس ہو گئی ہے اور ہلدی کا کلر بھی بہت اچھا آیا ہے اب اس میں ہم سوادہ نوصال نمک ڈالیں گے اور نمک کو بھی اچھے سے ملا دینا ہے اور یہ لیجے نمک بھی اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو اب اسے ہمیں ڈھک دینا ہے اور ڈھک کر اسے 7 سے 8 منٹ پکنے دینا ہے لوکی اپنا پانی چھوڑتی ہے تو اپنے ہی پانی میں یہ پکتی ہے تو اسے پکاتے ہوئے مجھے 6 منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں بھی لوکی میں کافی پانی ہے تو اسے ہم ایک بار چلا دیں گے اور چلا کر اسے پھر سے ڈھک کر ہم 2 سے 3 منٹ اور پکنے دیں گے اب گیس کی فلیم کو ہمیں low to medium کرنی ہے اور اسے 3 منٹ تک اور پکنے دینا ہے اور یہ لیجے 3 منٹ ہو گیا ہے اور لوکی بہت ہی اچھے سے پک چکی ہے ایک بار پھر سے اسے چلا دینا ہے اور جو لوکی کا پانی تھا وہ بھی بڑیاں سا سوک چکا ہے تو بس اسی طرح سے ہمیں اس سبجی کو بنانا ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے لوکی پک چکی ہے اب ہم اس میں دھنیا کی پتی ڈال دیتے ہیں اور دھنیا کی پتی کو بھی ایک بار ملا دیتے ہیں یہ سبجی کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اس میں کوئی مسالے نہیں ہوتے پھر بھی اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا لگتا ہے ایک بار اس طرح سے آپ بھی بنا کے دیکھئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی آپ اس سبجی کو روٹی پاراتھا کسی کے ساتھ بھی کھائیے بہت ہی ٹیسٹی لگے گی تو امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں فیملی اور فرنڈ میں سیئر بھی کیجئے گا ویل آئکون کی بٹن پریس کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں ملتی ہوں اسی طرح کی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی این ٹھیک ہے